آج کی وی لاغ میں مجھے حافظ نعیم و رحمان صاحب کے اوپر بات کرنی ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے اور موجودہ جو ڈیویلپمنٹس ہیں ان میں کیا ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے جماعت اسلامی کیا راکین کیا سوچ رہے ہیں میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی تو میں نے سوچا ایک وی لاغ حافظ نعیم و رحمان صاحب کے نام ہی کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فارغ اڑائج ہے اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی وی لاغ میں مجھے حافظ نعیم و رحمان صاحب کے اوپر بات کرنی ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے اور موجودہ جو ڈیویلپمنٹس ہیں ان میں کیا ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے جماعت اسلامی کیا راکین کیا سوچ رہے ہیں میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی تو میں نے سوچا ایک وی لاغ حافظ نعیم و رحمان صاحب کے نام ہی کیا جائے حافظ نعیم و رحمان صاحب لوگوں کو پتہ یہ حیدر آباد میں پیدا ہوئے اور جمعیت سے منسلک ہوئے کراچی میں آگئے تھے اور چھٹے امیر یہ منتخب ہوئے ہیں دوزار انتیس تک یہ جماعت اسلامی کے امیر رہیں گے اچھا یہ جب ویڈیو آپ سن رہے ہوں گے تو حافظ نعیم و رحمان صاحب کے حوالے سے بہت سی چاہمگوئیاں بھی ہو رہی ہوں گے معاملات ہو رہے ہوں گے اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ حافظ نعیم و رحمان صاحب کا بھی تعلق جو کہ اب کراچی سے ہی ہم کہیں گے اور سید منور حسن صاحب کا بھی تو منور حسن صاحب کے جو الیکشن ہے یہ پہلی مرتبہ میرے جماعت کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو سے تین نام شورا دیتی ہے اس میں سے ایک فرد کو ایسے تو کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے لیکن عمومی روایت یہی کہ انہی میں سے کوئی ایک فرد جو ہے اس کو جماعت اسلامی کہہ رہا تو یہ سارا معاملہ جو ہے بڑا خفیہ رکھا جاتا ہے یہ بھی نہیں بتاتے کہ بھئی کس کو کتنے ووڈ ملے اور کسی کو اپنی بلکہ کیمپین چلانے کی جاہت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی کیمپین چلائے اور بڑا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے جب پتا چلتا ہے کہ فلاں بندہ امیر بن گیا تو وہ ہم نے اسے روتی دیکھا ہمیشہ اور اس دفعہ تھوڑی سی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مٹھائیاں لے کے بھی ان کے ہاں پہنچ رہے ہیں وہ غیر جمعتی افراد ہوں گے لیکن جماعت اسلامی ان کے بارے میں کیا سوچ دی ایک عام تاثر تو یہ تھا کہ سید منور حسن صاحب کو تب رخصت ملی کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار تھے کئی واقعات ایسے ہوئے کہ مرہوم جب بات کر رہے تھے تو انہیں کیا آگئی اور اس طرح سے معاملات رہے تو طبیعت ان کی خراب رہتی تھی عمر اچھی خاصے ہو چکی تھی سراجو لاکھ صاحب جوانہ آدمی ہیں اور ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں دو مرتبہ وہ امیر رہے ان کا نام تھا اس میں آفد نیم اور امان صاحب کا نام ڈالا گیا بلیاکت بلاغوز صاحب کا شوراہ نے نام دیا سراجو لاکھ صاحب کا نام ڈالا گیا اس میں وہ تین لوگوں کا نام دیا گیا عام جو میں جب لوگوں سے مل رہا تھا اس انتخاب سے پہلے ایک عام تاثر یہ تھا کہ کیونکہ سراجو لاکھ صاحب کا نام موجود ہے انہوں نے مازد نہیں کی حالانکہ انہوں نے الیکشن کے نتائج کے بعد دستیفہ دیا تھا لیکن دوبارہ واپس آگئے تھے تو دوبارہ انہی کو منتشب کیا جائے گا لیکن پہلی مرتبہ جماعت اسلامی میں یہ بھی ہو گیا کہ پچھلی مرتبہ کچھ کہا گیا تھا سراجو لاکھ صاحب کے بارے میں وہ بھی آپ کے سمنے رکھوں گا کہ جماعت اسلامی کے جو عراقین ہیں انہوں نے کراچی میں اور پاکستانی میڈیا میں جو پرفارمس دیکھی حافظ نعیم و رحمان صاحب کی اور جو ان کی پذیر آئی دیکھی حافظ نعیم و رحمان صاحب نے کراچی کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو کراچی والوں کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں اور کراچی کے مسائل ہیں پانی کا مسئلہ نادرہ والے بات نہیں سنتے کیلیکٹرک والے بات نہیں سنتے امتحانات میں بچوں کو جناب فیل کر دیا جاتے اس طرح کے معاملات کے پر وہ بیٹھے ہیں مجھے یاد ہے ایک دھرنا انہوں نے دیا تو ٹی وی چینلز کبریج دے رہے تھے بارش ہو رہی ہے جناب آفر نعیم و رحمان صاحب وہاں موجود ہے تیز اندھی آ رہی ہے جناب جماعت اسلامی کا دھرنا وہاں موجود ہے تو سندھ کے اندر لوگ بڑے ہیں ان سے مطمئن اور کراچی میں بالخصوص کراچی کا تو انہوں نے ایک قسم کا کراچی کے اگر میں کہوں کہ پاپولر لیڈرز میں سے بلکہ تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا میں نے تحریک انصاف کے لوگوں سے ان کی تعریفیں سنی پاکستان ٹی بس پارٹی والے تو تعریفیں نہیں کرتے ان کی لیکن پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہے کچھ ملک ریاض صاحب کا بہت بڑا وہاں پہ بہریہ ٹاؤن ہے کراچی میں اور اس کے جتنا وہ بڑا بہریہ ٹاؤن ہے اتنے ہی زیادہ اس کے مسائل اور متاثرین نکل کے سامنے آتے ہیں تو حافظ نعیم و رحمان و واحد آدمی تھا جنہوں نے ملک ریاض صاحب کو مجبور کیا انہوں نے کچھ لوگوں کو پیسے بھی دیئے پلوٹ بھی واپس کیے وہ ادھر آئے بھی اور حافظ نعیم و رحمان کے بعد ایک تو یہ نعرہ کہتے ہیں نہ بھکنے والا نہ جھکنے والا تو یہ انہی لوگوں میں سے ہیں اچھا میں اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ساتھ ہوتا آنا چاہا رہا ہوں آپ کو لاسٹ موف جو ان کی تھی وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کیسے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کارنر ہوئے ہوئے تھے ہر طرف سے جناب ان کو پکڑنے دھکڑنے کی تیاری تھی کراچی کے میر کا لیکشن تھا یہ لاہور پونچے لاکر بلوز صاحب اور یہ گئے عمران خان صاحب کے پاس اور وہاں پہ عمران خان صاحب کے در تصویر اتروائی اور عمران خان صاحب نے ان کی سپورٹ کعلان کر دیا لیکن بدقسمتی سے یہ میر کراچی کے نہیں بن سکے کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر ہی کچھ لوگ موجود ہیں انہوں نے ان کو ووٹ نہیں کیا یا غائب ہو گئے اچھا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو اس سوالے سے مختلف نگاہ سے دیکھتی ہے اور وہ ان کو ایسا بندہ سمجھتی ہے جو کابو میں نہ آنے والا ہو مجھے ایمکی ایمکی ایک بہت سر رہنمان نے یہ بات بتائی کہ آفر نیم اور ایمان اپنی قومی سمبلی کی نشیز جیت چکے تھے جی ہاں میں نے ان سے چونکہ میں نے پوچھا کہ بھائی کون کون سی سیٹ ہے تو انہوں نے کہا ہم تو کوئی سیٹ نہیں جیتے تھے تو پھر میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا آفر نیم اور امان میں نے کہا یا بندہ تو بس ٹھیک ہے اپنی تو آپ کو ہر ایک بندہ پسند نہیں ہوتا آپ کو لیکن انہوں نے ایک بات کی یہ نہیں چاہتے تھے کہ آفر نیم اور امان قومی اسمبلی کے میمبر متخبوں پھر یہ سندھ اسمبلی کے ان کو سیٹ دی گئی جو انہوں نے بات دن چھوڑ دی کہ یہ تو میری بنتی نہیں ہے لیکن ایم کی ایم کی جو امید آ رہے ہیں جو وہاں سے جیتے ہیں آفر نیم اور امان صاحب سے آپ ان سے مل کے پوچھ لیں ان کے بارے میں تو ایک عام تاثر ہے کہ وہ تو صبح ہی ہار گئے تھے صبح یعنی الیکشن شروع ہونے کے تین چار گھنٹے بعد ہی انہیں پتا چل گیا تھا کہ وہ کسی کھاتے میں نہیں ہیں لیکن وہ وہاں سے قومی اسمبلی کے میمبر اب جماعت اسلامی اپنے امیر کا جو حلب برداری ہے تو اس میں لوگوں کا بڑا جوش و خروش ہے مجھے یاد ہے لاسٹرم جب سراجو لکس صاحب نے پہلی مرطا حلب اٹھایا تو لوگ جو ہیں وہاں پہ جو سبزہ دار تھا منصورہ کا وہ بھرا تھا لوگ آئے تھے میڈیا پرانے ہمارے دانشویر صحافی عدیب اور پتہ نہیں کیا کیا اور لوگوں کی امیدیں بہت تھی اب اسی طرح امیدیں تو لوگوں کی حفن نیم ورمان صاحب کی پاپولیٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی پاپولیٹی ہے لیکن ان کے چیلنجز یہ ہیں کہ جماعت اسلامی کا جو روایتی سسٹم ہے اس میں سے نکل کے جو وامی سیاست وہ کراچی کے حد تک تو انہوں نے اپنا سیٹ اپ کیا ہوگا چیزیں کی ہوں گی کہ وہ پورے پاکستان میں کیسے کریں گے سراجو لکھ جب تک امیر نہیں بنے تھے وہ کے پی کے ایک ریلیونٹ آدمی تھے کے پی کی سیاست ان کے فنگر ٹپس پہ دی لیکن جیسی وہ مرکز منصورہ یہاں پر آگے کیونکہ جماعت اسلامی کا امیر جو ہے وہ منصورہ میں رہتے ہیں ہیڈ کوارٹر منصورہ ہے اس کے بعد آپ کو میٹنگ میں علج جاتے ہیں معاملات میں علج جاتے ہیں ایک کے بعد دوسرے میٹنگ اور جماعت اسلامی واحد سے ایسی جماعت ہے جس کے بعد بہت زارے ادارے ہیں سکولز ہیں کالیجز ہیں تربیتی ادارے ہیں بلکہ جگہیں ہیں تو یہ بلکہ تو جماعت اسلامی کی مدد سے کرتوا سٹی بھی بانگری کافی سالوں سے تو میں خیال ایک اور کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جن کا اتنا منظم ادارے اور معاملات ہوں تو آفن نئیمہ رہمان تنظیم کو سیاست کو عوامی رنگ کو ان سب کو لے گے کیسے چلیں گے کیا جماعت اسلامی ایک کامیاب جماعت ہوگی اب ان کے آنے کے بعد تو اچھی امیدیں تو بابست ہیں لیکن آنے والا وقت ہی اس کو کھول کے بتائے گا اپنے میز بان فروغ وڑایج پسا دیجئے لانے کے بعد